السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد کیا ہمیں فرانس کی مسنوات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی نبوت آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان مال اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع کرے فرانس ہو ڈنمارک ہو یا دنیا کا کوئی بھی اور ملک ہو جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی قرآن کریم کی یا شعار اسلام میں سے کسی بھی چیز کی بے حرمتی کریں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے اس طرز عمل کی نفی کریں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کریں اور ہمارا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہر شخص کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے دیکھیں کوئی بھی شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کریم کی گستاخی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے جاہل ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع کریں اور ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے اب جہاں تک مسنوعات کا بائیکارٹ ہے وہ تو یعنی ایک فطری بات ہے کہ جب ہمارے خلاف یا ہمارے کسی دینی عمر کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شخص اپنی کالی زبان استعمال کرے گا تو ہمیں ایک فطری طور پر اس سے نفرت ہوگی تو اس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اس کو معاشی طور پر نقصان ہو اور اس کی اکل ٹھکانے آئے لیکن صرف معاشی بائیکارٹ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یعنی معاشی بائیکارٹ کرنا یہ ضروری ہے لیکن صرف اسی کے اوپر اکتفاہ کرنا اس سے مسائل کا حل جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا عالمی سطح کے اوپر ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور پھر اگر وہ اپنی اس روش سے پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر بقاعدہ جو یعنی کافروں کا علاج بیان کیا گیا وہ جہاد قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے اور جہاد وہ واحد علاج ہے کہ جس سے بڑے سے بڑے کافر کی اقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی ہیں تو بارحال ہر مسلمان کی گاہ با گاہ زمداری بنتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منكم منکرن فلیغیر بیدی فایلم یستطیف بلسانی فایلم یستطیف بقلبی وذالک اضاف الایمان کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو وہ اسے یا تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ظاہر سی بات ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے زبان سے روکنے کی استطاعت ہمارے پاس ہے کیونکہ علماء اپنے بیانات کے ذریعے تقاری کے ذریعے جو ہیں وہ اس چیز کی مضمت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مقام و مرتبے کو بیان کریں اور جو عام عوام لوگ ہیں جن کے پاس یا تو علم نہیں ہے یا وہ کم علم لوگ ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتے اس چیز کو بیان کرنے کی یا ان کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ اتنے لوگوں نے جتنے ممالک نے یہ کام کیے ہیں تو وہ سب کے سب لوگ غلطی بر ہیں دل کے اندر اس برائی کو برا زور جاننا چاہیے اور یہ دل کے اندر جو برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو ہر مسلمان کی اس کی حیثیت کے مطابق یہ ذمہ داری بنتی ہے اللہ رب العزت نے جس کو جو اختیار جو اس کو حیثیت جس حیثیت سے نوازہ ہے جس مقام سے نوازہ ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا دفاع کرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و حرمت ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجمعن دی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی